اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنو عزیز ساتھی و بزرگو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت مرکھے آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم اور ضروری ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں یقین مانئے آگے جو چالیس پہتالیس سکنڈ کی کلپ میں آپ کو سنانے والا ہوں اگر آپ نے اسے پورا سن لیا تو یہ ویڈیو آپ کو اگر واقعی میں آپ انصاف پسند آدمی ہیں تو یہ کال ریکارڈنگ جو محمد علی فیضی کی ہے ہندوستان کے ایک پاپلر ناتخہ ہے ان کی یہ کال ریکارڈنگ ہے چالیس سیکنڈ کی دونوں پروگرام کا مجھے چالیس زار روپے دے دیجئے گا اب وہ آپ پچیس زار وہاں کا دیں گے الہاباد کا کہ پچیس زار اپنے ہاں کا دیں گے پندرہ ہزار کہاں کا دیں گے اس سے مجھے مطلب نہیں ہے دونوں پروگرام کا آپ چالیس زار روپے دے دیجئے اور نورانی نیا سے بات کر دیجئے گا وہ مجھے الہاباد سے لے آئیں گے بہرائی شریف تک آپ کے آتے ٹھیک ہے زیادہ میں اس میٹر میں اور غلام مصطبہ بھائی بات نہیں کر پاؤں گا میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں ورنہ میرا حساب کتاب بہت الگ ہے تو یہ کلیر نہیں کر پاؤں گا میں کہاں کا کتنا چاہیے مجھے دونوں پروگرام کا چالیس زار روپے دے دیجئے گا محمد علی صاحب کی کول ریکارڈنگ سن کر آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں محمد علی فیضی صاحب ایک پروگرام کے پچیس ہزار تیس ہزار پہتیس ہزار جس طریقے سے پارٹی پھس جائے وہ پیسے لیتے ہیں اور یہاں پر وہ دو پروگرام کے چالیس ہزار روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ بھی جو ان کو بلا رہے ہیں اپنے پروگرام میں ان کے جان پہچان کے ہیں تب ہی وہ کہہ رہے ہیں دیکھئے غلام مصطفیٰ بھائی ویسے میرا معاملہ بہت الگ ہے یہ آپ کے لیے ہے اور میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا دو پروگرام کے یعنی دو نائٹ کے چالیس ہزار روپے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب آپ ذرا اپنے دل سے پوچھئے اپنے دل پر ہاتھ رکھئے آپ کے محلے میں جو امام صاحب ہیں آپ انہیں کتنے پیسے دیتے ہیں کیا آپ انہیں پندرہ بیس ہزار روپے مہینہ دیتے ہیں اللہ ما شہ اللہ شہروں وغیروں میں دیا جاتا ہے لیکن عام طور سے جو شہروں کی قصبوں کی حالت ہے وہاں پر امام صاحب کو پانٹ ہزار چھ ہزار سات ہزار روپے دی جاتے ہیں جبکہ وہ پورے مہینے آپ کو نماز پڑھاتے ہیں آپ کے گھر پہ تیجہ دس ہواں بیس ہواں چالیس ہواں برسی کی فاتحہ کرتے ہیں آپ کے جنازے پڑھاتے ہیں آپ کے نکاح پڑھاتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں ازان دیتے ہیں امام صاحب آپ کی اتنی زیادہ خدمت کرتے ہیں اور آپ انہیں کیا دیتے ہیں پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار اور یہ ناتخہ لوگ جو پیشیور ناتخہ ہیں ایک رات کے آپ سے بیس ہزار پچیس تیس چالیس پچاس ہزار این کر کے لے جاتے ہیں اور آپ انہیں سے راضی رہتے ہیں یعنی ایک رات میں آپ کی جیب خالی کر کے چلے گئے ان سے آپ راضی ہیں کیا آپ کسی ناتخہ کو جنازہ پڑھانے کے لیے بلا سکتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے بلا سکتے ہیں تیجہ چالیس ہواں دس ہواں بیس ہواں کی فاتحہ دینے کے لیے بلا سکتے ہیں ذرا بلا کر کے دیکھئے اگر آپ چالیس ہواں کی فاتحہ میں بھی بلائیں گے تب بھی وہ اپنی ڈیمان رکھے گا چالیس پہتیس ہزار روپے جو بھی ان کی فیس چلتی ہے لیکن آپ ایک امام صاحب کو کیا تنخہ دیتے ہیں پانٹ ہزار چھ ہزار پھر کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ کی تنخہ میں تو بڑی برکت ہوا کرتی ہے سرکاری ملازم تھے وہ ایک امام صاحب سے ملے امام صاحب سے پوچھا آپ کی کتنی تنخہ ہے انہوں نے بتایا پانٹ چھ ہزار روپے پھر امام صاحب نے ان سے پوچھا آپ کی تو انہوں نے کہا پچاس ہزار روپے پھر وہ سرکاری ملازم نے کہا کہ بھائی امام صاحب کی تنخہ میں تو بہت زیادہ برکت ہوا کرتی ہے تو پھر امام صاحب نے کہا اچھا ایسا ہے یہ میری برکت والی جو پانچ ہزار روپے تنخہ یہ آپ رکھ لیجئے اور آپ کی بے برکتی جو تنخہ ہے وہ مجھے دے دیئے پھر وہ ملازم صاحب خاموش ہوئے تو اس طریقے سے ہمارے علماء کو امام کو بے وقوب بنائے جاتا ہے کہ آپ کی تنخہ میں برکت ہے یہ ہے وہ ہے تو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ